ایسا بھی تو ہو سکتا تھا کہ اللہ یہ کہہ دے لِيَبْلُوَكُمْ اَيُوكُمْ اَخْسَرُ عَمَلَ یہ اکثر عمل تم نے سب سے زیادہ عمل کرنے والا کون ہے لیکن اللہ نے زیادہ نہیں فرمایا اللہ نے فرمایا احسن عمل تم نے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون ہے بہترین عمل اور بہترین عمل وہی ہے جو پیغمبر اسلام حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور بتلایا ہے ان سے بہتر نہ کوئی پیدا ہوا اور نہ ہی کوئی کر کے دکھا سکتا ہے یہ ایمان و رقیدہ رکھو اور یہی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کلمہ پڑھنے کا مفہوم اور مطلب ہے اور اب بے قوف نہ بنو اب ان دجالوں مکاروں کے چکروں میں نہ ہو اور ذرا دماغ کھولو دنیا بہت آگے جا رہی ہے ترقی کر رہی ہے وقت کم ہے زندگی بڑی مختصر ہے تھوڑا سا عمل کرو لیکن ٹھوک لو باقائد تحقیق کر لو کہ اللہ کے نبی نے کیا ہے یا نہیں کیا ہے بتلایا ہے یا نہیں بتلایا یہ نہ سوچو ارے یہ تو بہت بڑے ایسا لگ رہا ہے جیسے بھی جبریل امین سے مصافہ کر کے آ رہے ہیں یہ وہ لوگ ہیں نا 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 شیطان مختلف بھیس میں آتا ہے اور شیطان کی یہ کوشش ہوتی ہے کہ کسی طرح سے تمہارے ایمان کو تمہارے رقیدے کو برباد کرے اور اگر ایمان اور رقیدے کو برباد نہیں کر سکا تو کم ات کم تمہارے آمال میں کسی طرح سے کم ہی کر سکے سواب میں کبھی کر سکے حضرت عمیر معافیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فجر کی نماز ایک دفعہ سو گئے انہوں نے فجر کی نماز نہیں پڑی صبح ہوئی بہت روئے شیطان نے آگے خوب تھپسیاں دے دے کے سلا دیئے بچائے سو گئے ہوتا ہے ہی تانی کو نید آلی نید آلی صبح اٹھے اللہ کی بارگاہ ہمیں توبہ کیا بہت روئے دوسرے دن سوئے گئے تھے کہ فجر کی وقت ایک آواز انہوں نے سنی اور ایسا لگا جیتے ان کو کوئی جھوڑ رہا ہے جگا رہا ہے معاویہ اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو اٹھو فجر کی نماز پڑھ لو آگ کھلی کہنے لگے کون ہو بھائی کون ہو کہنے لگا کہ میں ابلیس ہوں میں شیطان ہوں کہنے لگے تُو شیطان ہے تیرا کام تو سلانا ہے تو جگا نے کیوں آیا کہاں اصل میں کل سلا دیا تھا تو کل آپ نے بہت رویا اور اللہ سے صحبہ دی تو اللہ تعالی نے آپ کو اتنا ثواب دیا کہ جتنا آپ پڑھتے تو نہیں ملتا آج اس لیے جگانے آیا ہوں کہ کہیں آج بھی نہ رو تو آپ زیادہ ثواب لے لو اس لیے جگا رہا ہوں کہ اٹھو چلو نماز پڑھ لو سوچیں آپ اس طرح سے شیطان کوشش کرتا ہے کہ کس طرح تمہارے عجر و ثواب کو کسی بھی طرح سے کم کرے اگر تم موحد ہو نبی کے متبع اور پیروکار ہو ماشاءاللہ سب کچھ ہے تو کوئی نہ کوئی بدعمالی لگا دے گا یہ کرو اس طرح حجر میں کم ہوں گا اس طرح جھوٹ بولو غیبت کرو بدخلافی کرو چولیاں کرو حرام کھاؤ بدکاریاں کرو زناکاریاں کرو عیاشیاں کرو اس طرح کس میں لگا دے گا ٹھیک ہے تم مشرق نہیں ہو ٹھیک ہے تم بیدتی نہیں ہو ٹھیک ہے متبع سنت ہو معحید ہو الحمدللہ لیکن دوسری برانیوں میں پھر تم کو لگا دے گا اور جو بیدتی ہیں جو مشرق ہیں ان سے تو کہتا ہے بڑے بڑے تقوے کی بات کر ابے حلال حلال ہی کھا حرام دوگوں کو خود بھی بتلا تو بھی حرام یہ کری مجھا کیوں نمازیں پڑھ لمبی لمبی یہ یہ رکتیں مار دن بھر تحجید تطبیحات میں لے لے کے چل کیوں اس کو پتا ہے یہ زندگی بھر سر رگتا رہے گا ہم نے تو اس کا عقیدہ پہلے ہی بلا برباد کر دیا شرق جیسا کینسر اس کے دل کے اندر موجود ہے تو جس کینسر کے مریض کو جو کینسر کا مریض ہو اگر اس کو تم بادام اور پستے اور خمیرہ گاؤ زبان گھوڑ گھوڑ کے کھلاو کھلاو وہ تم درست ہوگا بے گار ہے آیتے ہی نماز روزے ہر زکاة شرق کے ہوتے ہوئے تو میرے عزیز اما وہ تو شرق ہے یہ بیداد کا حشر یہ ہے حضرت شاہ ولی اللہ جو محدد برے صغیر کہلاتے ہیں اور ہر شرقے کے لوگ ان کو مانتے ہیں ان کا کہنا ہے کہ میرے نزدیک سو زنا کر لینا یہ بہتر ہے کہ ایک بیداد کے ایجاد کرنے کیوں؟ اتنیے کہ ایک زناکار کو اللہ توفیق دے دے گا کہ وہ توبہ کر لے اور وہ زناکاری کرتا ہے لیکن اسے پوچھو کہ یہ حرام ہے کہ نہیں وہ کہے گا حرام وہ مانتا ہے کہ یہ ہے برا کام لیکن پھر بھی شیطان اس کے اوپر سوار ہے اور وہ بدکاریاں کر لیتا ہے لیکن اسے توبہ کی توفیق کبھی نہ کبھی ہو سکتی ہے لیکن ایک بدتی کو توبہ کی توفیق جلدی نہیں ہوتی کیوں؟ اس لیے کہ جس بیداد کو وہ کر رہا ہے شیطان نے اس بیداد کو اسی نظر میں حسین اور خوبصورت بنا دیا ہے اور اسے اچھا سمجھ کے کر رہا ہے اس لیے اسے کبھی جلدی توبہ کی توفیق اس لیے مسلمانوں اگر کوئی بیداد کرنے والے کے اوپر اگر تم ورک کر رہے ہو محنت کر رہے ہو اسے دعوت دے رہے ہو اور مشکل پیدا ہو رہی ہے سمجھ جاؤ محنت تو کرو لیکن یہ بھی دعا کرو اللہ اس کی تقدیر کو بدل دے اسے ہدایت دے دے وہ جلدی آپ کے دام میں آلے والا نہیں ہے اس لیے میرے عجیزوں ایمان اور اقیدے کا مسئلہ بڑاہم ہے المحیم آگے بڑھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے برما کہ میں اس سے کہوں گا مجھ سے دور ہٹاؤ اور وہ حاؤز حاؤز قوسر سے محروم کر دیا جائے گا اللہ ہم سب بیداد سے توبہ کرتے ہیں اور اگر پہلے بیدادی تھے تو یہاں سے اٹھو تو تمہارے دل سے بیداد جیسا بھیانک اور کینسر تمہارے دل سے مٹ چکا ہو اللہ ہم سب بیداد سے توبہ کرتے ہیں اور ہر شرک سے توبہ کرتے ہیں آمین یا رب العالمین یہ حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر ہے نبی علیہ السلام ایک جگہ اور انشاءال فرماتے ہیں قیامت کا منظر ہوگا اور قیامت کے دن سب کے حساب و کتاب ہوں گے میں مکمل تفصیلات میں نہیں جانا چاہتا کیوں گی اس کے لیے کافی وقت چاہیے میں چیدہ چیدہ چندہ حدیث آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم برماتے ہیں قیامت کا میدان ہوگا رب زجلال عدل و انصاب کی کرتی پہ جلوہ فرما ہوگا اور ایک ایک آدمی کو کتنے وہاں جماعتیں نہیں جائیں گی وہاں جماعتیں ہیں ایک ایک آدمی کو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں اللہ کے سامنے کھڑا ہونا پڑے گا لا تزولو قدم عبد بندے کا قدم اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کی وہ چار چیزوں کا اللہ کے دربار میں جواب نہ دے دے چار چیزوں کا سنو بیعت کرنے والوں رسلیاں پھینک پھینک کے بیعتیں کروا تھے کہتے ہیں دامن پکڑ کے مچل جائیں گے ہم نے کہا اللہ کے نبی تو فرمادے سارے ننگے ہوں گے ابے پکڑے گا کیا وہ کونسا دامن پکڑے گا تو اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے ننگے ہوں گے ہوں گے کی نہیں ہوں گے بغیر خطنے کے ہوں گے ننگے مادرداد ننگیں کہہ دامن پکڑ کے مچل جاؤں گا پیر بھی پکڑیاں پکڑا رہا رسلیاں پکڑا رہا بخشوال ہوں گا بخشوال ہوں گا پھر بیعت ہو جاؤ پیالے پیلو سلسلے میں جھوڑ جاؤ وہاں کوئی سلسلی سلسلہ کام نہیں آئے گا ارے یہ بیدتی مشرقوں کے بنائے ہوئے سلسلے قادری چشتی نصبندی سروردی رفائی بدوی فلانی فلانی یہ سب مشرقوں کے یہ سب مشرقوں کے سلسلے ہیں بابا کرو ان سلسلوں پہ اور یہ نہ دیکھو فلانے شیخ الحدیث نے بیعت کی ہے اور فلانے اللہ ماں فلانہ بیعت کیے ہوئے ہیں رب زلجلال کی قسم ہے اکیلے آئے ہو اور اکیلے اللہ کے سامنے تمہیں حاضر ہونا پڑے گا بندہ اپنی جگہ سے ہل نہیں سکتا جب تک کی چار چیزوں کے بارے میں وہ جواب نہ دے لیں اللہ فرمائے گا میں نے تجھے عمر دی تھی زندگی بخشی تھی ساٹھ ستر اتی برس کی بیس تیس برس کی تُو نے اس عمر کو کہاں گوایا ہے سوچو حرام کاریوں میں زندگی گزارنے والو سوچو لہو لعب اور کھیل کود میں اپنی زندگی کو ختم کرنے مالو سوچو بے حیائیوں اور بے شرمیوں میں اپنی زندگی گزارنے والے نوجوانوں تم یہ نہ سوچو کہ اللہ تبارب تعالی نے یہ جو زندگی دی ہے اس کا کوئی حساب و کتاب نہیں ہوگا رب زلجلال کی قسم ہے پل پل لمحے لمحے تم سے پوچھے جائیں گے اور پھر وہ رب کی بخششی اور رحمتی ہو سکتی ہے جو ہمیں نجات دے سکتی ہے ورنہ اگر وہ حساب لینے پہ آئے من نوکشا يوم القیامت فقد حلق اللہ جنہیں جس سے بحث کر لیا پیغمبر اسلام فرماتے ہیں وہ حلاف ہو گیا اللہ جس سے بحث کر لے اللہ جس کا محاسبات زبردست کر لے وہ بچ سکتا ہے نہیں بچ سکتا ہے چار چیزیں نمبر ایک تمہاری زندگی کہاں ترکوی یہ تو پوچھا ہی جائے گا نمبر دو وَعَنْ عِلْمِهِ مَا عَمِلَ ذِهِ جتنا علم تُو نے حاصل کیا ہے اس کے مطابق عمل کتنا کیا ہے علم تُو نے حاصل کیا تو اس کے مطابق تمہارا عمل رہا یا نہیں رہا وَعَمْ مَالِهِ مِنْ عَيْنَ اَسْتَسَبْهُ مِنْ عَيْنَ اَسْتَسَبْهُ وہ مال جو تُو نے کثب کیا ہے حاصل کیا ہے اس کو تُو نے کہاں سے حاصل کیا گلے میں سے نکالا محنت کیا مزدوری کیا چوری کیا اس کی ٹوپی اس کے سر اس کی ٹوپی اس کے سر غیش رشبت حرام بھوری بدماجی اس طرح سے ڈھکے تھی کہاں تھے وہ مال جو تُو نے حاصل کیا تھا کہاں تھے حاصل کیا تھا وَفِي مَا أَنفَقَ اور اس کو تُو نے خرچ کہاں کیا ہے اور اسی طرح تھے وَعَن جَسَدِهِ فِي مَا أَبْلَاهِ یہ جسم جو تجھے ہم نے دیا تھا اس کو تُو نے کہاں خرچ کیا ہے یہ جسم تُو نے کہاں اور لحو لعیب میں عائش و عشرت میں تُو نے اس جسم کو رکھا تھا اور نہ نماز نہ روضہ نہ حج نہ ذکاب نہ جہاد نہ کچھ نہ کچھ نہ کچھ اسلام کی کسی کام لیا یہ چار چیزیں جب تک اس کے جوابات نہیں دے لوگے ہمیں چاہیے کہ اپنے اپنے گریبان میں مہ ڈال کر کے دیکھیں کہ آیا ان چاروں کے جوابات ہم اس دنیا میں صحیح طور پر دے پا رہے ہیں کی نہیں دے پا رہے ہیں اگر دے لے رہے ہیں تو مزید کوشش کرو تاکہ قیامت کے دن اور نکھرگر کے جواب دے سکو اور اگر ان چاروں کے جوابات یہی پر یہ سوالات یہی تم مائنس کر رہے ہو اور نہیں دے سکتے ہو تو مسلمانوں اللہ سے توبہ کرو اور اس سوال کے جوابات کی تیاری شروع کرو تمہارا مال حلال کا ہونا چاہیے وہ مال خرچ ہو حلال چیزوں میں خرچ ہو تمہارا جسم اللہ کی عطاعت اور فرمبرداری میں اس کو خرچ کرو اور تمہاری زندگی اللہ تبارک و تعالیٰ کے رتات اور فرمبرداری میں اس کو خرچ کرو یہ حدیث سنن ترمیزی اور یہ حدیث حسن اور صحیح کے درجے میں ہے اللہ رب العزت نے فرمایا الاخ اللہ یومیز بعضهم لبعض عدو اللہ المتقین وہ دن وہ دن ہوگا یہ جو سوالات ہوں گے وہ دن وہ دن ہوگا کہ دنیا میں جو تمہارے دوست بنے ہوئے ہیں کہاں جا رہے ہو یار ارے چلو آج بڑی اچھی پچھر لائیا ہوں بڑی اچھی فلم لائیا ہوں بیٹھ کے دیکھتے ہیں چھکٹی ہوتی ہے اضان دی جاتی ہے ہم نے ایسے بھی شکایتیں سنی ہیں دوستی کھاپے میں اضان ہوتی ہے ایک کا ہاتھ پکڑ کر مسجد میں جانے کے بجائے اپنے اپنے کمروں میں جاتے ہیں نیسی آر چالو کرتے ہیں اور بیٹھ کے پندرہ بیس منٹ جو اللہ نے انہیں نماز کے لیے وہ وقت دیا ہے اس کو صرف کرتے ہیں اللہ کی اداز بھی نہیں خرج کرتے اور پھر جب نماز ختم ہوتی ہے سوراں گھر کھول کر کے آگر کے دکانوں کو کھولتے ہیں اللہ سے ڈرو اللہ سے ڈرو مسلمانوں اللہ سے ڈرو اور جو یہ وقت ملا ہے اللہ کی قسم اس مملکت سعودی عربیہ میں جو اللہ تعالیٰ نے جو تمہیں یہ بہترین زندگی دی ہے اور امن اور شانتی کی زندگی دی ہے اگر کوئی شخص یہاں نمازی نہ بن سکا اور اگر کوئی شخص یہاں اللہ کا فرما بردار نہ بن سکا اللہ کی قسم دنیا کے کسی گوشے میں وہ اللہ کا فرما بردار بننا اس کے لئے بہت مشکل ہے اللہ یہ کہ اللہ رحم فرمائے اس کے اوپر اس لئے میرے عزیزوں یہ موقع اس موقع کو غنیمت سمجھتے ہوئے اپنے ملکوں سے جو آئے ہو اپنی زندگی کو اللہ کی اداد اور فرما برداری میں سرف کرو اللہ کے اللہ کے اللہ کے بترہ ہوئے احکام میں سرف کرو اللہ کے ساتھ تمہارا اتنا بیٹھتا ہے حرام کاری کرتے ہیں اور بےہدگی کرتے ہیں یاد رکھو کل قیامت کے دن کل قیامت کے دن انہی کے ساتھ تمہارا حشر ہوگا ایک صحابی رسول پہنچے انہوں نے کہا اللہ کے نبی قیامت کب آئے گی اللہ کے نبی نے کہا ماذا عادت اللہ قیامت کے لئے تُو نے کیا تیاری کی ہے انہوں نے کہا تیاری تو کچھ بھی نہیں ہے چھوٹے بھوٹے نماز روزیں ہیں اے اللہ کے نبی لیکن ایک تیاری ضرور ہے کہ میں آپ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہوں اللہ کے حبی فرماتے ہیں المرعو مامن حب آدمی کا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے وہ محبت کرتا ہے اللہ اکبر اگر تم نے برے لوگوں کے ساتھ محبت کی ہے اگر تم نے کھجڑے کھزروں کے ساتھ محبت کی ہے اور لوگوں نے اپنے اپنے گھروں میں نجانے کن کن توافوں کے یہ فلانے کا فین ہیں یہ فلانے کے فین ہیں یہ فلانے ہیرو کے فین ہیں ان کی تصمیریں لگاتے ہیں اور باقاعدہ ان سے محبت کرتے ہیں ان کے نام پر بڑھے پر باقاعدہ خطوط بھیجتے ہیں ایمیل بھیجتے ہیں اور نجانے کیا کیا ان سے روابت اور تعلقات رکھتے ہیں لوگوں اور نوجوانوں اگر تم نے برے لوگوں سے محبت کی ہے اس دنیا کے اندر اللہ کی قسم قیامت کے دن وہ تمہارے دشمنتوں ہوں گئی اور تمہارا حشر انہی کے ساتھ ہوگا اللہ ہمیں ایسے لوگوں سے محفوظ رکھے اللہ المتقین لیکن جو متقی ہیں جو معحید ہیں متقی سنت ہیں شرک اور بیداد سے دور ہیں پرہزگار ہیں حلال کھاتے ہیں حرام سے بچتے ہیں پنج وقتہ نمازی ہیں اگر تم ان سے محبت کروگے اگر تم ان سے دوستی کروگے تو اللہ تبارہ تعالیٰ فرماتا ہے قیامت کے دن وہ تمہیں فائدہ بھی پہنچ جاتے ہیں اور بعض روایات کے اندر آتا ہے سنت کی ذمہ داری میں نہیں لیتا کہ وہ صحیح ہے یا ضعیف ہے لیکن روایات کے اندر آتا ہے کہ ایک شخص جہنم میں جا رہا ہوگا ایک شخص جہنم میں جا رہا ہوگا کسی نے اس کو اس کی نظر کسی جنتی پہ پڑے گی وہ جنتی اس کو دیکھے گا کہے گا ارے تُو جہنم میں جا رہا ہے کہہ چاکریں اپنی بدعمالیوں کی وجہ سے وہ جنتی وہ کہے گا بھائی ہم نے دنیا میں ہاں تُو نے مجھے ایک پانی گلاس کا تو دیا تھا وہ کہے گا اے پاک پروردگار دنیا میں اس بندے نے مجھے پانی دیا تھا اے اللہ اس کے گناہ کو ماف کر دے اے اللہ اسے بھی جنت میں داخل کر دے وہ شفاعت کرے گا وہ بندے مومن جنتی اللہ سے سفارش کرے گا اللہ تبارک تعالی اس کی بات رد نہ کرتے ہوئے اس کے گناہ ماف کر کے اس کے ساتھ اس کو بھی جنت میں داخل فرمائے گا اس لئے متقیوں کے دوستی کرو پرہیزگاروں سے دوستی کرو اچھے لوگوں کی صحبتوں میں بیٹھو برے لوگوں کی صحبتوں سے دور رہو اور پرے لوگوں سے ہرگز تعلق اور ان سے ہرگز محبت نہ رکھو محبت رکھو تو پرہیزگاروں سے متقیوں سے رکھو اللہ رب العزت نے فرمایا وہ قیامت کے دن وہ دن ہوں گے